اسلام علیکم جی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں ناظم آدمی ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے سید زمیر جعفری لکھی ہوئی ناظم ہے پہلے دو اشار ناظم سے ہم دیکھ چکے ہیں شے نمبر تین پیچھے خدمت ہے کل بلاتی بسیں تو ہوگی آپ کا پتلی گردن پتلی گردن پتلے ابرو پتلے لب پتلی کمر جتنا بیمار آدمی ہسپے مامول پہلے پہل ہاں لغہ دیکھ لیتے ہیں ابرو بھویں جیسے آپ لوگ آئی بروز کہتے ہیں پتلے لب لب ہونٹ ہو گئے بیمار بیمار لاغریا کمزور ہو گیا اتنا ترہدار آدمی ترہدار بانکہ سجیلا آسان الفاظ میں خوبصورت ہو گیا تنس ہے اہد حاضر کے نوجوان پر اہد حاضر میں مردوں کے حسن کا میار تبدیل ہو کر پتلی گردن پتلے ابرو اور پتلی کمر ہو کر رہ گیا ہے رہ گیا ہے آج آدمی جتنا لاغر ہو کمزور ہوگا اتنا ہی خوبصورت تصور کیا جائے گا ایک باتی شائر نے شیر میں اہد حاضر میں نوجوانوں کے خوصن کے میار کو تنس کا نشانہ بنایا ہے یہاں پھر آپ اہد حاضر کے آدمی کے حسن کا موازنہ اہد بزرشتہ کے آدمی کے حسن کے میار سے کر سکتے ہیں کہنے کا مقصد کیا ہے حسن کا میار حسن کا میار درستی میں نہیں بلکہ بیماری میں پوشیدہ ہے بیماری میں پوشیدہ ہے آج مردو زن مردو زن دونوں ہی فیشن کے دلدادہ ہیں دلدادہ شوقین ہیں شائر بتاتا ہے جہاں عورتیں اپنے بناؤں سنگھار پر بھرپور توجہ دیتی ہیں گھنٹوں میک اپ پر اپنے قیمتی عوقات سرف کرتی ہیں وہاں مرد زرات نے بھی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ بھی خواتین کے مانے بناؤں سنگھار کرتے ہیں اور بناؤں سنگھار کرنے کے باعث وہ مردانہ پن جورت و جمع مردی کی خوبیوں سے تہیدام من ہو چکے ہیں جو مردوں کا حقیقی خسن ہوا کرتا تھا آج ہم دیکھیں کہ جا پجا سلیمنگ سینٹرز اور بیوٹی پالرز کھل چکے ہیں جہاں موجود و دور کے حسن کے میارات کی تکمیل کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے مقال شاعر ہم یہ لکھ سکتے ہیں مہوے آرائیس رہے مہوے آرائیس رہے وہ آئینے کے رو برو مہوے آرائیس رہے وہ آئینے کے رو برو آئینے سامنے کھڑے خود کو سجاتے سماتے ہم کتاب زندگی کی داستان دیکھا کیے یا آرائیس جمال کو مشاتا چاہیے مشاتا بناؤ سنگھار کرنے والی اور جیسے آپ لوگ بیوٹیشن کہتے ہیں انگریزی میں آرائیس جمال کو مشاتا چاہیے بے باگ باں کے رہ نہیں سکتا چمن درست آرائیس اشیر کا مفہوم کیا ہے آپ الفاظ تبدیلی کے ساتھ تشریح میں شامل کر سکتے ہیں بناو سنگھار کرنا بناو سنگھار کرنا عورت کا فطری حق ہے اسے مردوں کی نسبت نازو کندام نفاس پسند اور نزاکت پسند بنا کر تخلیق کیا گیا اس کے لئے بناو سنگھار کے لئے عورت کو پیدا کیا گیا شاید بتاتا ہے عہد حاضر میں جھانکیں تو جو بناو سنگھار اور آرائش حسن کے طریقے عورتوں کے ساتھ مخصوص تھے اگر آج کے نوجوان کو دیکھا جائے تو وہ ان عورتوں سے دو ہاتھ آگے نکل چکے ہیں آج مرد بھی عورتوں کی طرح چہرہ خوبصت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں ہاتھوں کے ناپون بڑھا لیتے ہیں بالوں کی چوٹی بناتے ہیں اور عورتوں طرح نازو کندامی سے چلتے ہیں جبکہ آسلم کی حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لانت فرماتا ہے فرماتا ہے ایسے مردوں پر ایسے مردوں پر جو عورتوں کی شباحت مماثلت ہو گئی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لانت فرماتا ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی شباحت اختیار کرتی ہیں الحدیث تو اس شعر میں آگے بڑھیں تو شاید نے موجود ادور کے فیشن زدہ انسان کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا ہے عہد حاضر کا آدمی ان تمام مردانہ صفات سے آرہی ہے قدیم زمانے میں آدمی کا وقار اس کا حسن اس کی مردانگی اور بہادری میں پوشیدہ تھا ایک صحت مند خوبصورت تنو مند ہٹے کٹے نوجوان کو مرد تصور کی جاتا تھا مضبوط کارٹھی ہو اور آزہ مضبوط کارٹھی اور مضبوط آزہ کے مالک نوجوان کو خوبصورت و سجیلہ نوجوان تصور کی جاتا تھا جیسا کہ اقبال بتاتے ہیں اقبال کا خیال ہے وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارہ آنکھ کا تارہ شباب جس کا ہو بیداؤ ضرب ہو کاری آگے پڑھیں گے تھوڑا سا آپی تشریح ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دو مختلف سانچوں میں تخلیق کیا ہے مرد فطری طور پہ مضبوط و توانہ پیدا کیا گیا چونکہ اس نے زندگی کے مسائل اور حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تاکہ زندگی کی کشم کشم میں اور جدو جہد میں وہ اپنے آپ کو منما سکے اگر مرد مضبوط اور توانہ جسم کا مالک ہوگا تو وہ جنگو جہاد میں دشمن کا مقابلہ کر سکے گا اپنے اہل و ایال کی تمام ضرورتوں کو آسانی سے پورا کر سکے گا دوسروں کے دکھ درد میں کام آ سکے گا زمانے کی سختیاں جیننے کے لیے مضبوط جسم کا مالک ہونا ضروری ہے ورنہ کمزور اور بیمار انسان تو خود کو بھی نہیں سمال سکتا مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان جس کے گردن پتلی ہے کمر پتلی ہے نازک بدن ہے یہ کشم کش حیات میں حصہ کیسے لے سکتا ہے عورت کو فطری طور پر کمزور نازک نفیس بنا کر پیدا کیا گیا اسی طرح اس کی ذیمہ داریاں بھی اس کی نسبت سے حوالے سے کم ڈالی گئیں عورت کا نفیس و نازک ہونا مایو بات نہیں سمجھی جاتی مگر اہد حاضر میں وہ نوجوان جو نازک و نفیس ہوگا جس کی پتلی گردن ہوگی پتلے لب روح ہوں گے پتلی کمر ہوگی پتلے لب ہوں گے پتلی بھمے ہوں گی اسے خوبصوراں نوجوان تصور کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ بقول شائر کیا نزاکت ہے جو توڑا شاخِ موسیقی 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 موسیقی